السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کو دبائی کے کسی مخصوص علاقے کی سیر پہ نہیں لے کے جاؤں گا آج میں اپنے آپ کو ہوا کے دوش پہ چھوڑتا ہوں جہاں مجھے ہوا لے جائے گی وہیں میں چلتا جاؤں گا آج میں بہت دکھی ہوں کافی دنوں سے میں بہت ایک قرب میں مبتلا ہوں آج میں آپ سے اپنا درد دل شیئر کرنا چاہتا ہوں جو قرب میں میں مبتلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا دکھ سناؤں اور شاید اس کا مجھے کچھ ازالہ ہو سکے میرے درد میں کمی ہو سکے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ درد ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو سنانے سے کم ہو تو بغیر کسی تمہید کے یا بغیر کسی میں اپنی بات شروع کرتا ہوں لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریویس تو ضرور کروں گا کہ خدارہ میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگیں پلیز میری ان باتوں کو آپ کم از کم اتنا شیئر کریں کہ یہ اقتدار کے عیوانوں تک پہنچ جائیں عرباب اختیار کے کانوں تک ان کی کونج چلی جائے شاید کے دل میں اتر جائے بات میری کے مصداک شاید کسی بات پاک کا کسی کو اثر ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے سو اس لیے پلیز میں آپ سے یہ بھی آئی ترخواست نہیں کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں لیکن میری ان گزارشات کو اتنا کم از کم پھیلائیں کہ ان کی گونج عرباب اختیار کے کانوں تک پہنچ جائیں چند دنوں سے پورے سوشل میڈیا پہ ٹی وی شوز میں ٹک ٹاک میں یا چاہے جتنے بھی چینل ہیں فیس بک ہے یوٹیوب ہے جمشید درستی ہمارے محترم چار مرتبہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اس علاقے سے منتخب ہوئے جہاں وڈیرہ ازم کے خلاف سوچنا بھی محال تھا سابق گورنر مصطفیٰ کھر کے علاقے سے کھر کے بھائی کو شکاست دے کہ ایمن نے منتخب ہوئے بڑے بڑے خاندانی بڑیروں زمیداروں کو شکاست دی ایک عام سے عوامی بندے نے قومی اسمبلی کارکن منتخب ہوا اس کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادتیاں کی گئیں گرفتار کیا گیا پھر اس کے جیل میں جو اس کا کمرہ تھا وہاں سامن بچھو بغیرہ بھی چھوڑے گئے بہت کچھ اس کو تنگ کیا گیا آج اس کا جو بیان یہ چار پانچ دن سے وائرل ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دس ماہ کا بچہ روتا رہا میرا گھر توڑ دیا گیا میری بی بی کے کپڑے پھاڑ کر برہنہ کیا گیا اس سے پہلے بہت میرا دل روتا ہے بہت درد ہے میرے دل میں اس سے پہلے عثمان ڈار تحریک انصاف کے اور عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا واقفان حال سب جانتے ہیں جو اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں اکل اور شعور رکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا یا جو بھی چینل کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا عمر اور عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا گیا اس سے پہلے پاکستان کے مایہ نواز سیاستان سابق وزیر آزم اور کئی دفعہ کے سابق وزیر داخلہ چودری شجاعت حسین کی پہن اور دو تین دفعہ کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس سے پہلے ایک جرنل کی نواسی اور باعزت ختون ہماری بہن محترمہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا سنم جعوید کے ساتھ کیا کیا گیا اور بہت سی ایسی خواتین ہیں اگر میں گننا شروع کروں تو ڈیڑھ دو گھنٹے صرف میں ناموں پہ ہی گزر جائیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا محترم میاں محمد نواز شریف کی جماعت نون لیگ کی حکومت تھی میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کیا گیا نہ اہل کیا گیا سزا دی گئی اور میاں محمد نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت کے پالتو صحافی میں دوسرا لفظ نہیں بولتا پالتو بہت سے جانور ہوتے ہیں ایک جانور ایسا ہوتا ہے جس کی وفا ضرب المثل ہے وہ بھی پالتو ہوتا ہے تو بہت سے پالتو صحافی بھاڑے کے ٹٹو انہوں نے زمین اور آسمان کے کلابے بلائے کیا کچھ نہیں کہا گیا قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا حالانکہ وہ سراسر چوری ڈکیٹی اور کرپشن پر سزا تھی اور کرپشن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہم سب پورا پچانوے پرسنٹ پاکستان جس کا امتی ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی مریم نواز چونکہ چور تھی اپنی آمدن اور اپنی آمدن کا کہیں سے ثبوت نہیں دے سکے باپ بیٹی تو ان کو اس جرم پہ گرفتار کیا گیا تھا تو کیا زمین اور اسمان کے کلاپے ملائے تھے ان لوگوں نے کیا سر پہ اٹھایا تھا میں ان سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا مہرنگ بلوچ قوم کی بیٹی نہیں ہے کیا قوم صرف نواز شریف آل شریف نواز شریف کی اولاد کا نام ہے کیا جمشید دستی کی بیوی یہ قوم کی بیٹی نہیں ہے کیا پرویز لاہی کی بیوی قوم کی بیٹی نہیں ہے کیا عمردار اور اسماندار کی ماں ہے وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے دوسری عورتوں کے جن کے ڈپٹے کھینچے گئے جن کی چادر چاد دیواری کا تقدس پامال کیا گیا کیا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں میرا صرف یہی ان سے سوال ہے اور خدارہ میرے اس سوال کا جواب دے کہ کیا یہ ساری قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں اور دوسری ایک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر تم میں اتنی سکت نہیں ہے تو اس برائی کو زبان سے برا کہو اگر اتنی بھی تم میں نہیں ہے تو کم از کم دل سے ضرور برا جانو اور یہ ایمان کے گھٹیا ترین ہونے کی نشانی ہے تو میری یاب سے گزارش ہے کہ اتنی میرے میں حمد تو نہیں ہے اتنا میں با اثر تو نہیں ہوں کہ میں ہاتھ سے برائی کو روک سکوں لیکن زبان سے ضرور برا کہنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان کا جو گھٹیا ترین درجہ ہے اس تک نہ پہنچ پاؤں اس سے بچ جاؤں تو جنابے والا کیا جو بندہ بھی کم از کم میٹرک پاس ہے یا علماء کرام کی محفل میں بیٹھتا ہے ہم پاکستانی تو سارے کم از کم جمعے والے دن تو جاتے ہیں علماء کی تقریریں سنتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں بڑے بڑے تاریخ میں ظالم ترین لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں تاریخ میں بڑے بڑے ظالم ترین لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں چلو ہم دور نہیں جاتے ہم نمرود سے شروع کرتے ہیں نمرود سے شروع کرتے ہیں کہ نمرود خدای دعویٰ کرتا تھا بڑا تکبر تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلے گلزار ہوئی اور ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منا کر دیا تھا کیا آپ نے کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ نمرود نے ایسے عورتوں کو برہنا کیا کیا کسی دین کے عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نمرود نے یہ سلم و ستم ڈائے کیا آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نمرود نے ایسے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اس کے تکبر کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی اس کے اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک لنگڑے مچھر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اور اس لنگڑے مچھر کی وجہ سے جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ اپنے ملازمین کو پیسے دے کر کہتا تھا کہ میرے سر پر جتے ماروں اور آپ ابھی یہ حسی مزاق کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ میں کوئی آتا ہے جب اللہ پاک رسی کھینچتا ہے تو اللہ پاک ایسے ہی سزائیں دیا کرتا ہے اب خدا خود اپنے نوکروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر جوتے مارو اور جو جوتا آہستہ مارے گا اس کو میں سزا دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ پاک دنیا میں دکھاتا ہے اس کے بعد فرعون کا دور آیا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا فرعون بھی خدای دعوے دار تھا وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں مجھے خدا کہو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس کے ساتھ مناظرے کیے باتیں کی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا تو فرعون نے بھی یہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو چونکہ وہ خدا ہی دعوے دار تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ حکومت ختم ہو جائے اس نے بھی بچے بے شک ہزاروں میں قتل کیے لاکھوں میں ہوں گے شاید لیکن کیا آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ فرعون نے عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا فرعون نے فلان عورت کے کپڑے پھاڑ کر برہنا کر دیا کیا آپ نے کسی سے سنا ہے یا پڑھا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے نہ کسی سے سنا ہوگا نہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فرعون نے بھی یہ کیا تھا اس کے بعد چلتے چلتے ایک اور دور آیا اس دور میں بھی ایک ظلم کی عظیم داستان رقم کی گئی جب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے نوا سے ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہمارے اور آپ کے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ان کا پورا کمبہ شہید کر دیا گیا ظلم اور جبر کی داستان رقم کی گئی لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا میں چونکہ سننی ہوں میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں میں نے کسی سے نہیں سنا کہ یزید نے کسی عورت کے کپڑے پھاڑ کر برہنا کیا ہو نعوذ باللہ مجھے کہتے ہوئے منی زبان لڑکھڑا رہی ہے لیکن میں چونکہ بات کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ سنا ہے علماء سے کہ یزید نے ان عورتوں کو اہلِ بیعت کی خواتین کو عزت کے ساتھ مدین ناپاک پہنچا دیا اس نے بھی اتنی بڑی ظلم اور بربریت اور جبر کی داستان رقم کرنے کے بعد چادر چاردیواری کا تقدس پامال نہیں کیا تو حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ جو ہمارے عرباب اختیار ہیں کیا یہ فرعون نمرود سے چھوٹے ہیں کیا یہ فرعون سے کم ظالم اور جبر ہیں کیا یہ یزید سے چھوٹے ہیں نہیں انہوں نے صرف اور صرف زبان سے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا باقی جو سب کچھ ہے ظلم اور بربریت کی جو مثالیں رقم کر رہے ہیں یہ فرعون نمرود اور یزید سے بڑھ کر ہے صرف یہ کہنا باقی ہے کہ ہمیں خدا کہو میری گزارش ہے کہ پاکستان میں تین چار چیف ہیں ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور ایک چیف الیکشن کمیشنر ہے میری ان سے یہ گزارش ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ غریب عوام کا کیا قصور ہے جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کا کیا قصور ہے آپ ایسے کرو قوم کا ستر عرب روپیہ ضائع ہونے سے بچا لو جو ستر سے اسی عرب روپیہ الیکشن پہ لگے گا وہ قوم کا ہوگا قوم کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوگا خدا رہا اس پیسے کو آپ ضائع ہونے سے بچاؤ تینوں چیف ایک مل کر اکثریتی فیصلہ کرو کہ ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فلان آدمی کو وزیر آزم بناتے ہیں اور اس کو وزیر آزم وزیر آزم نامزد کرو اور اس کو کہو کہ اپنی کبینہ کی تشکیل دے تو یہ عزت پامال ہونے سے بچ جائیں گی کیوں کے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے عورتوں کے ڈپٹے کھینچنے سے بچ جائیں گے عورتوں کے کپڑے پھاڑ کر برہنہ ہونے سے بچ جائیں گی خدا رہا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو حسین کی محبت کا دم بھرنے والو خدا رہا میری بات غور سے سوچو آپ کو پاکستان سے محبت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے عامال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان کی ذرہ بھر پرواہ نہیں ہے آپ کو آپ کی خدای کی پرواہ ہے یا پھر یہ اعلان کر دو نمرود اور فرعون کی طرح کہ آپ خدا ہو اور تو کوئی قصر نہیں رہ گئی اور تو ظلم جبر اور بربریت کی مثالیں اس سے زیادہ اور کیا قائم ہو سکتی ہے حلاقو خان چنگیز خان اگر اس دور میں زندہ ہوتے نمرود اور فرعون اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو وہ آپ سے ٹویشن لینے کے لیے آتے وہ آپ کو میں یقین کسے کے سے کہتا ہوں اور بسوک سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے زانوِ تلمیز سرِ خم کرتے وہ آپ کی شاگردی اختیار کرتے اور آپ سے ظلم اور بربریت سیکھنے کے لیے آتے ہیں خدارہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اگر آپ کے دل میں نبی باخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کا تھوڑا سا رائی برابر بھی ایمان ہے تو آپ سوچو کیا آپ مسلمان ہو اور اس کے بعد میں خصوصی اپیل کرنا چاہتا ہوں دین اسلام کے ٹھکے دار میں اس کو میرا بس میں ہونا میرے بس میں ہو میں کر نہیں سکتا میرے بس میں ہونا میرے بس میں ہو تو میں فضل الرحمن پہ کفر کا فتوہ لگا دوں میرے بس میں ہونا تو میں اس کو پہ کفر کا فتوہ لگا دوں جو اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھکے دار کہتا ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے پچھلے دنوں اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اس کے بھی بہت چرچے ہوئے اور جو اس نے نمود اور نمائش عربوں روپیہ شادی پہ اڑایا وہ اس کے بھی بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی میں اس پہ نہیں جاتا اگر اللہ تعالی نے کسی کو رزق دیا ہو تو اس سے ظاہر بھی ہونا چاہیے یہ اللہ تعالی کی ایک شکر ادا کرنے کی یہ بھی ایک ذریعہ ہے میں یہ نہیں چاہتا میں تو ایک دفعہ مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں پوچھنے والے تو واقعی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے وہ تو ایک عام سے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد خلیفہ ثانی سے پوچھا تھا کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم آپ کا کوئی حکم نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ آپ نے یہ پیسہ یہ کرتہ کہاں سے لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں وہ کرتے کا وہ کرتے کے ذرائع آمدن بتائے تھے کہ میں نے یہ کرتہ ایسے لیا ایسے سلوایا اور ایسے میرا یہ لباس مکمل ہوا تو اس کے بعد پھر اس آدمی نے کہا اس صحابی رسول نے کہا کہ اب میں مطمن ہو گیا ہوں اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کو خلیفہ بھی مانیں گے تو شاید یہ فضل الرحمان مجھے تو فضل الرحمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے شاید یہ فضل الرحمان اس عمر سے بھی رتبے میں بڑا ہے کہ جو کسی کو جواب دینا ضروری نہیں سنائیتا اور یہ کہتا ہے کہ تم خون ہوتے ہو جواب دینے والے میرے بس میں ہو تو یہ نام نہاد ملنہ یہ دین کا ٹھکے دار یہ اتنی عورتوں کی چادر چار دیواری کی بے حرمتی پر خیصے خاموش اور چپ ہے میرے اگر بس میں ہو تو میں اس پہ کفر کا فتوہ لگا دوں میں چونکہ اسلام کا ٹھکے دار نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم اور فاضل ہوں اس لیے میں یہ نہیں چاہتا لیکن پلیز میری یہ اتنی بات شیئر ضرور کریں کہ یہ کم از کم فضل الرحمان بھی سن لے کہ قیامت کے دن اور کوئی کہے نہ کہے جو یہ میری ویڈیو سنیں گے ان کو میں ضرور درخواست کروں گا کہ کل کو قیامت والے دن ہم سب مل کر اس ملہ کا گریبان بھی پکڑیں اور کیونکہ یہ ظلم اور بربریت کا ساتھی ہے یہ ان کی حوصلہ حفظائی کرتا ہے یہ ظلم اور بربریت میں شامل ہے اس کا ہم گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹیں اور اس سے اس چیز کا جواب مانگیں کہ تو تو دین کا ٹھکے دار تھا تو تو یہودی ایجنٹ ہونے کے فتوے اوروں پہ لگاتا تھا اب بتا کہ تو کیا ہے تو نمرود کا ایجنٹ ہے فیرون کا ایجنٹ ہے یا کہ یزید کا ایجنٹ ہے یہ فضل الرحمان سے میرے ساتھ بادہ کرو کہ ہم سب کل قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑیں گے اس کو گھسیٹیں گے اور اس سے یہ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تو بتا تو کس کا ایجنٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ ویڈیو میری پلیز اتنی شیئر کریں کہ یہ اربحاب اختیار تک پہنچ جائے یہ تو تھا میرا درد دل جو میں نے آپ سے کر دیا آپ باتیں سن سن کے بھی تھک گئے ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ روگا کہ کیسا پاگل شخص ہے لیکن ہم چونکہ پردیس میں رہتے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کی قدر اندھک سے پوچھو ہاتھوں کی قدر لولے لنگڑے سے پوچھو زبان کی قدر گونگے سے پوچھو اور کانوں کی قدر سننے والے سے پوچھو تو ہم چونکہ پردیس میں رہتے ہیں ہم یہاں حلال روزی کماتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک ایسے کمرے میں جا کے سوتے ہیں جو مرگیوں کے دڑبے کی طرح ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی رہتے ہیں اور ہم اپنی ساری محنت کی کمائی وطن عزیز پاکستان کو بھی دیتے ہیں اس ہماری کمائی سے صرف اور صرف ہماری فیملیز کو ہی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے وطن عزیز کو بھی ضرر مبادلہ ملتا ہے تو جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تو وطن کی یاد ہمیں زیادہ ستاتی ہے وطن کی ہمیں زیادہ خیال آتا ہے زیادہ دل میں احساس ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو ایک حکمران آیا تھا جس نے ہمارے لیے کچھ سوچا تھا کچھ پلین بنائے تھے کچھ منزوبے بنائے تھے اور ہمیں بھی ووٹ کا اختیار دیا تھا کہ آپ بھی اپنی مرضی کا حکمران پاکستان میں چن سکتے ہو اور یہ یزید فرعون اور نمرود نمہ حکمران ہیں یہ ہمارے ڈالر تو ہم سے چاہتے ہیں ہمارے درہم تو ہم سے چاہتے ہیں ہمارے ریال اور دینار تو ہم سے چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنی مرضی کا حکمران چن سکیں ہم کسی کو ووٹ دے سکیں یہ یہ نہیں چاہتے تو میری آپ سے معدنے مانا گزارش ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آگے آٹھ فروری آنے والا ہے آپ ماشاءاللہ سمیدار ہو سیانے ہو عقل و شعور رکھتے ہو آپ نے ووٹ برادری عزم پہ نہیں دینا آپ نے ووٹ فیبرٹ عزم پہ نہیں دینا خدا کے واسطے میں کل قیامت کو بھی آپ کا گریبان پکڑوں گا آپ نے کم از کم از شخص کو ووٹ دینا ہے جو غریب عوام کا اور ملک کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو آپ نے اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار اس کو دینا ہے جو کم از کم آپ کے بارے میں سوچے جو کسی سرے محل ایون فیلڈ ایونیو یا کوئی اور محلات بنانے والا نہ ہو آپ کم از کم اس شخص کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیں جس کو غریب عوام کا احساس ہو جس کو دوسرے ملک میں قید بے گناہ قیدیوں تک کا بھی خیال ہو اور جب کسی ملک کا شہزادہ آپ کے ملک کے دورے پہ آئے تو وہ شخص کم از کم اس سے ڈالر درہم اور دینار مانگنے کی پجائے اس سے یہ کہے ہاتھ جوڑ کے اس سے یہ ریکویسٹ کرے کہ میرے ملک کے غریب عوام آپ کے ملک میں کچھ نہ کردہ یا چھوٹے موٹے جرائم کی بنیاد پر قید ہیں مہربانی کر کے خدا کے واسطے آپ ان کو چھوڑ دو آپ اس شخص کو اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیں جو ہر غریب بندے کے شنختی کارڈ میں دس دس لاکھ بارہ بارہ لاکھ روپے جمع کروا دے اور آپ کو اختیار ہو کہ آپ سرکاری پرائیویٹ کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے اپنے پیارے مریضوں کا علاج کروا لیں آپ اس شخص کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار دیں جو یہ کہے کہ یہ لاہور میں چھوٹے چھوٹے علاقوں سے چکوک سے گاؤں دہاتوں سے لوگ مزدوری کرنے بڑے شہروں میں آتے ہیں تو وہ اس بڑے شہروں میں قیام گاہیں قائم کر دے لنگر خانے قائم کر دے کہ آپ سارا دن مزدوری کر کے تھکے ہارے آئیں آپ بغیر قرائیہ ادا کیے یہاں رات کو سو جائیں اور یہاں آپ کو فری کھانا ملے گا اور وہ کھانا آپ کھائیں اور جو پیسے آپ کماتے ہیں آپ اپنے بچوں کو والدین کو بھیج دیں آپ ایسے شخص کو اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیں کہ جو کہ جو یہ کہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہر کسی کو انصاف کا برابر اتنا ہی حق ہے ایک غریب کی بیٹی کی بھی اتنی ہی عزت ہے سنم جعوید کی خدیجہ شاہ کی جمشے دستی کی بیوی کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی کے مریم نواز کی ہے آپ اپنے فیصلوں اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار اس کو نہ دیں جو اپنے والد کو دفن کرنے کے لیے بھی پاکستان نہ آئے آپ اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار اس شخص کو کبھی نہ دیں جو اپنی ماں کی لاش کو پارسل کر دے جہاز کے ذریعے خود اس کی قبر میں دو مٹھیاں یا دو بیلچے مٹی کے ڈالنے کے لیے نہ آئے آپ اپنے تقدیر کے فیصلے کا اختیار اس کو نہ دیں جو اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے بھی وطن نہ آئے آپ جو اپنے باپ کی قبر پہ مٹھی ڈالنے کے لیے نہیں آیا وہ آپ کے والدین کی قبروں پہ کیا مٹھی ڈالے گا جو اپنی ماں کی قبر پہ مٹھی ڈالنے کے لیے نہیں آیا وہ آپ کی ماں کی قبر پہ کیا مٹھی ڈالے گا جو اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے نہیں آیا وہ آپ کی ماں و بہنوں بیویوں کی کیا عزت کرے گا آپ اپنے فیصلے کی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار اس شخص کو نہ دیں جو ملک کی تاریخ کا طاقتورس ترین شخص ہو لیکن اپنی بیوی کے قاتل نہ پکڑ سکے آپ اس کو کبھی بھی اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار نہ دیں خدارہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیں جو آپ کا غریب عوام کا اور ملک کا سوچے جو امریکہ کو کہے کہ ہمیں ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں ہم آپ کی خاطر اسی ہزار پاکستانی نہیں مروا سکتے آپ ہم آپ کے کوئی نوکر نہیں ہیں خدارہ ووٹ بھی ڈالیں اور اس کے بعد جو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پر کسی کو اپنے وزیراعظم کے طور پر چنا ہے تو آپ اس ووٹ کی حفاظت بھی کریں جب تک اعلان نہ ہو جائے وہیں آپ پولننگ سٹیشن پر ٹھہرے رہیں داندلی سے بچائیں اور اپنے ووٹ کا پہرہ دیں تاکہ ایسا نہ ہو آپ ووٹ تو کسی کو ڈالیں جب اعلان ہو تو ووٹ کسی اور کا نکلیں خدارہ آپ سے روزانہ میں باتیں کرتا ہوں میں ایک غریب بندہ ہوں پردیس میں رہتا ہوں لیکن وطن کا درد محسوس کرتا ہوں چونکہ غریب بندہ ہوں اس لیے وطن کا درد محسوس کرتا ہوں اور یہ جو پکڑ دھکڑ ظلم اور بربریت کی مثالیں قیم کی جا رہی ہیں یہ جو نام نے ہاتھ یہ جو بیورو کریسی ہے یہ جو افیسر حضرات ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ اپنا نظام بچانے کے لیے کر رہے ہیں جو کرپشن کا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے یہ کہتے ہیں کوئی اماندار بندہ آ گیا تو ہماری کرپشن پہ پہرے لگ جائیں گے ہم کرپشن نہیں کر سکیں گے ہم رشوت ستانی نہیں کر سکیں گے ہم کسی بے گناہ کو اٹھا کر دس دس دن بغیر پرچہ کاٹے کسی کو ہم نہیں یہ کر سکیں گے تو یہ بھی اپنا نظام اسی طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح چور ڈاکو سیاست دان لٹے رے اپنی سیاست نام نہاد اپنی چوریاں بچانا چاہتے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں ملک کا ہر کرپٹ آدمی رشوت خور آدمی چور ملک کو کھانے والا غریب عوام پہ ظلم ڈھانے والا ہر آدمی اپنی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے اور ہر آدمی اپنا اپنا نظام بچانے کے لیے کوششاں ہے تو لہٰذا آپ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو خدا کے واسطے ابھی بھی جاگ جاؤ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اہستہ اہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ہماری اور آپ کی زندگی ہم تو گزار چکے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ہمارے بچوں کا فیوچر ہے خدا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم جو پہلی دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے خدا کے واسطے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر اس فیصلے پر پہرہ بھی دیں ظلم و بربریت تو یہ آخری حد تک جائیں گے کیونکہ ان کی خدای دعو پہ لگ چکی ہے ان کی فرعونیت اور نمرودیت دعو پہ لگ چکی ہے یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اور بھی زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی اور بھی بربریت کی مسالیں قائم ہوں گی ہم عدالتوں کے جج صاحبان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو عزت سے نمازہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ اہدے دیئے ہیں خدا کے واسطے اپنے اس انصاف کے ترازو کے پلڑے کو جھکنے نہ دیں اس کو برابری کی سطح پر قائم رکھیں اللہ کا واسطہ آپ کو آپ انصاف کریں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں نہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ملک کے آئین کی روشنی میں انصاف کریں اگر آپ انصاف نہیں کرو گے تو پچاس سال کی زندگی ہے ساٹھ سال کی زندگی ہے سو سال کی زندگی ہے ایک سو بیس سال کی زندگی ہے ہزار سال تو آپ جی ہزار سال بھی آپ جی لیں تو ایک دن آپ نے مرنا ہے تو اگر آپ یہاں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرو گے آپ چار چھے دن چار چھے سال سو سال گزار جاؤ گے اس کے بعد ہمارے ہاتھ ہوں گے آپ کے گریبان ہوں گے جب ہمارے ہاتھ ہوں گے آپ کے گریبان ہوں گے تو اس ٹائم آپ کی یہ عیاشی یہ شان و شوقت یہ روب و دب دبا یہ پروٹوکول کہاں جائیں گے اس وقت کا سوچیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے گریبان ہم ضرور پکڑیں گے آپ کے گریبان ہم ضرور پکڑیں گے آپ شان و شوقت یہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کہاں گیا وہ عیوب خان کہاں گیا جو بھٹو یہ کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ پرویز مشرف جو مکے لہرائیہ کرتا تھا کہاں گیا وہ فرعود نمرود شداد حامان اور یزید سارے آپ بھی وہیں جائیں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس لیے آپ اس دن اس دن کے لیے اپنی عزت محفوظ رکھیں اس دن کے لیے آپ اپنی عزت سیو رکھیں تاکہ اس دن بھی آپ سر اٹھا کہ اللہ تعالی کے سامنے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے انصاف کیا تھا فیصلوں پہ عمل درامد ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا نہ ہو کم از کم آپ کی ججوں کی ہمارے بھائیوں کی آپ بھی پاکستانی ہیں آپ کے بچوں نے بھی یہی رہنا ہے ایک صاحب ایک شادی کی محفل میں کہہ رہے تھے مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے بہت میرا دل خراب ہوتا ہے بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک صاحب ایک شادی کی محفل میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو تین سال کے لیے آتے ہیں اصلی بادشاہ تو ہم ہیں اس کی بادشاہی بھی ان قریب ختم ہو جائے گی وہ اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکے گا اور جن کے لیے اس نے یہ حرام کمایا ہے موں پہ کالک ملی ہے کبھی کتنے پرسنٹ کی اور کبھی کتنے پرسنٹ کی یہ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے فاتحہ کیا پڑھیں گے کسی کو فاتحہ آتی بھی نہیں ہوگی آئے گی تو پڑھے گا نا کسی کو فاتحہ آتی بھی نہیں ہوگی اتنے تکبر کے ساتھ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اصلی بادشاہ تو ہم ہیں یہ تین سال کے لیے آتے ہیں تو خدارہ آپ یہ سنو عرباب اختیار عرباب اختیار یہ آپ کے لیے بھی اعلان ہے یہ اس نے میسج آپ کو دیا ہے عرباب اختیار یہ میسج اس نے آپ کو دیا ہے ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں ہم تو جیسے تیسے گزارہ کر لیں گے ظلم و ستم بھی برداشت کر لیں گے ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم موں سے بات دعائیں دیں اور اپنی پیٹھ پہ کوڑے کھاتے رہیں اپنی پیٹھ پہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں اور دل سے جو نکلے آہ پت دل سے نکلتی ہے آہ وہ کیا شیر ہے میری ابھی ذہن میں نہیں آ رہا پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو یہ اس نے ہمیں نہیں کہا تین سال کے لیے آپ آتے ہو اس نے تین سال کے لیے آپ کو کہا ہے اور اصلی بادشاہ وہ خود ہیں اس نے یہ کہا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اور انشاءاللہ ان قریب انکاللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نے تین سال کا کہا ہے نا تین سال کے اندر اندر اس کو بھی اللہ تعالی ہمارے لیے ان جیسے ان جیسے بادشاہوں کے لیے اس کو بھی اللہ تعالی نشان عبرت بنائے سب کہو آمین تو اس سے بہت سے لوگ عبرت حاصل کریں اور بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرے جو فیراؤن ہیں جو اپنے آپ کو صرف میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یہی رہ گیا ہے کہ آپ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیں کہ میں خدا ہوں میں مختارِ کل ہوں میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا یہی ایک بات رہ گئی ہے وہ کر دیں اور تیسرے نمبر پہ میں اس دین کے ٹھکے دار سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کو سو گوڑے لگائے گئے تھے امام احمد بن حنبل کے خلاف بھی فتوے آپ جیسے درباری ملاؤں نے دیئے تھے آپ جیسے درباری ملاؤں نے اس وقت کے حکمرانوں کو مجبور کیا تھا کہ اس کی پیٹھ پہ گوڑے لگاؤ امام ابو حنیفہ کے خلاف بھی فتوے آپ جیسے درباری ملاؤں نے دیئے تھے اور یہ جو وقت کے فرعون ہیں جنہوں نے ہزاروں علماء کو ماہورائے عدالت قتل کیا ان کے ساتھ بھی آپ جیسے درباری دین فروش ملت فروش دین کے ٹھکے دار پیٹھے ہوئے ہیں جن سے ان کو تقویت ملتی ہے مجھے تو دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو فضل الرحمن کہوں باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں یہ میں اس بات کا عیادہ کرتا ہوں دوبارہ دھوراتا ہوں باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں آپ کا کل قیامت والے دین میں گرے بان پکڑ کے ضرور گھسٹوں گا اور آپ سے میں اپنے سوالوں کے جواب ضرور پوچھوں گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی گزارشات اللہ کے واسطے ناراض نہیں ہونا میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ سے کہہ دیا اب آخری بات جو ہمیشہ کرتا ہوں آخری میں ویڈیو کے اینڈ میں کرتا ہوں یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں وقت کے فرعون ہیں وقت کے نمرود ہیں وقت کے یزید ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے اب ایک ڈیوٹی ہم نے بھی نبھانی ہے ہم کسی کو برا کہنے کی بجائے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں ہم اپنے جسم پہ شریعت نافذ کریں اپنے جسم پہ پاکستان کا آئین اور قانون نافذ کریں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ شریعت بھی نافذ ہو جائے گی اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی نافذ ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کسی پر انگلی نہ اٹھائیں اپنے آپ کو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں میں اپنے گھر پہ آئین اور قانون نافذ کروں اللہ کا قرآن نافذ کروں آپ اپنے گھر پہ گھر کی ذمہ داری لیں آئین اور قانون نافذ کریں اللہ تعالی کا اسلام نافذ کریں کسی کی بات کرنے سے برائی کرنے سے غیبت کرنے سے اللہ تعالی بھی نراض ہوتا ہے اور کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پتہ نہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں کسی کی غیبت نہ کریں اپنے آپ پہ دونوں چیزیں نافذ کریں دین اسلام بھی نافذ کریں اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی نافذ کریں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورا پاکستان کرپشن فری ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا صفائی نصف ایمان ہے یہ ویڈیوز میں بناتا ہوں دبئی کے مختلف علاقہ جات کی آپ کو سیر کرواتا ہوں اس ویڈیوز میں آپ کو کہیں کوئی شاپر اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہیں کوئی کچھرہ گندگی نظر نہیں آئے گی تو صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے نصف ایمان ہے ہم اپنی اردگرد صفائی کا خاص خیال رکھیں وطن عزیز کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کسی جگہ پہ ہر جگہ پہ کورا کرکٹ اور گندگی نہ پھینکیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان بھی یہ دبئی کی طرح ایسے صاف شفاف اور چمکدار ہو جائے گا اور تیسرے نمبر پہ شروع میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کا دل کرے تو شیئر اور سبسکرائب کریں دل نہ مانے تو نہ کریں وہی بات میں پھر دہراتا ہوں آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو اتنا شیئر ضرور کر دیں اتنا شیئر ضرور کر دیں کہ کم از کم اس ویڈیو ارباب اختیار کے میری یہ آواز ارباب اختیار کے کانوں تک پہنچ جائے اور جو دکھ اور درد میں نے اس میں سمویا ہے وہ دکھ اور درد ان پہ پہنچ جائے شاید یہ میری بات اثر کر دے شاید ایک یہ غریب آدمی مزدور کی آواز ان کے کانوں کو بھلی لگے اور ان پہ کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے اور میرا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے کہ میں نے اس ظلم اور بربریت کو برا گردانہ تھا اس کے خلاف میں نے اپنی آواز اٹھائی تھی شاید میری بکشش کے لیے یہ کافی ہو جائے کم از کم اتنا تو شیئر ضرور کریں اتنا تو شیئر ضرور کریں کہ کم از کم یہ میری آواز دین چیف حضرات چیف جسٹس آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور چیف الیکشن کمیشنر تک پہن جائے اور میری آواز مفتی محمود کے فرزند فضل الرحمن تک پہن جائے وہ فضل الرحمن جس نے محافظ الحدیث پاکستان کی تاریخ کے وہ عالم جس کو چالیس ہزار احادیث بمائے سند کے وہ حافظ تھے اس فضل الرحمن نے اس کو دھوکھا دیا اس فضل الرحمن نے مفتی ابو مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک اور ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق کو دھوکھا دیا دین کی خطر اور دین فروش ملاؤں کے ساتھ مل کر کرپٹ لیڈروں کی چوریوں کا تحفظ کے لیے اپنی سردھڑ کی بازی لگا دی اپنا پورا وقت چوروں کو تحفظ دینے میں پورا وقت ختم کر دیا اس فضل الرحمن تک میری یہ آواز بہن جائے آپ میری یہ آواز سن سن کر تھک گئے ہوں گے تو اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کو اشاد رکھے آباد رکھے دوبارہ میری آپ سے مہدبانہ گزارش ہے گیم ووٹ ضرور دیں جس نے آپ کی تقدیر کے ملک کی اور آپ کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں اس کو ووٹ دیں جس نے آپ کو لوٹ کے کھا جانا ہے اور بعد میں یہ بھی نہیں بتانا جھوٹ بولنے ہیں پچاس روپے کے سٹام پیپر پر دھوکھا کر کے فراد کر کے ملک سے بھاگ جانا ہے اور چار سال کے بعد مظلوم بن کے واپس آنا ہے اور یہ بھی نہیں بتانا کہ ایک دس مرلے کی بھٹھی سے یہ عربوں کھربوں ڈالر کے امپائرز میں نے کیسے کھڑے کر لیے ججوں کو خرید کر جرنیلوں کو خرید کر صحافیوں کو خرید کر بیوروکریسی کو خرید کر نام نہاد فیصلے جس نے قانون کو آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنانا ہے اس کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار کبھی نہ دیں آپ کے پاس ایک آدمی نے کہا تھا کہ جمہوریت ہی بہترین بدلہ ہے تو اب آپ کے پاس وقت ہے آٹھ تاریخ کو آپ اپنا بدلہ لیں آپ اس کو اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیں جس نے بارہ چودہ لاکھ روپیہ آپ کی جیب میں ڈالنا ہے اور یہ کہنا ہے آپ کسی بھی ہسپتال سے جا کے اپنے پیاروں کا علاج فری میں کروا لو جس نے آپ لاہور میں جاتے ہو کراچی میں جاتے ہو مزدوری کے لیے جس نے آپ کی رہیش کا بندوبست وہاں کرنا ہے آپ کی روٹی کا آپ کے کھانے پینے کا بندوبست بھی وہاں کرنا ہے کہ آپ کو روٹی بھی گورنمنٹ دے گی فلاہی ریاست کا یہی مطلب ہوتا ہے آپ کو روٹی بھی حکومت دے گی آپ کو رہائش بھی حکومت دے گی آپ اپنی مزدوری کریں جو پیسہ آپ کماتے ہیں وہ اپنے پیاروں کو پیجیں آپ اس شخص کو اپنے ووڈ کا استیار دیں جو بے گناہ قید ہو غیر ملک کی جیلوں میں اور اس ملک کا شہزادہ آپ کے ملک کے دورے پہ آئے تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میرے پیاروں کو چھوڑ دو آپ اس شخص کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے کا استیار دیں جو چوروں کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے سے انکار کر دے ڈاکموں کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے کا استیار دے آپ ان کو تقدیر کے فیصلے کا استیار نہ دیں جو سولہ مہینوں کے لیے آئے ظلم اور بربریت کی مسالیں قیم کر دیں مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے پینتیس پینتیس سال سے جو لوگ حکمران ہیں وہ ساڑھے تین سال والے کو اب ان سارے نقصانات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہاں نہیں آیا تو وہاں ضرور آئے گا پچیس کروڑ عوام صرف تین آدمیوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تین آدمی پچیس کروڑ عوام کے ہاتھ ان کے گربانوں تک ضرور پہنچیں گے آج نہیں تو کل پہنچیں گے قیامت کے دن تو پہنچیں گے تینوں ملک کے بڑے چیف تقدیر کے فیصلے کرنے کا افتیار اس ٹیم ان کے پاس ہے جنہوں نے ملک کو چوروں کے حوالے کرنا ہے یا اماندار انسانوں کے حوالے کرنا ہے تو میری پلیز یہ ویڈیو اتنی شیئر کریں اتنی شیئر کریں اتنی شیئر کریں کہ یہ کم از کم دینوں چیف اور دین اسلام کے ٹھکے دار تک میری آواز پہنچائے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات